کرونا کے خلاف لڑنے والے میجر محمد اسغر شہید میجر محمد اسغر تلخم بارڈر پر سکریننگ کے فرائض سر انجام دے رہے تھے میجر محمد اسغر کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا تھا سین ایچ پشاور میں وینٹی لیٹر پر تھے ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے قوم کے خدمت سے بڑا کوئی کاؤز نہیں امریکہ سے پی آئی اے کی پہلی رلیف پرواز پاکستان کے لیے روانہ پی کے ایٹ سیون ٹو ٹو شام سبا پانچ بجے واشنگٹن سے اسلام آباد پہنچے گی تیارے میں دو سو مسافر سوار سن میں آج سے دکانے سبح چھے سے شام پانچ بجے تک کھولنے کی اجازت مل گئی وزیرعالہ مراد علی شاہ کہتے ہیں شاپنگ مالز بند رہیں گے مذہبی سیاسی اجتماع اور کھیلوں پر پابندی ہوگی جمعہ ہفتہ اور اتوار کو مکمل لوگ ڈاؤن رہے گا اکترس ماہ تک لوگ ڈاؤن کا نوٹفکیشن جاری لوگ ڈاؤن میں نرمی کے بعد کرونا بے کابو پاکستان میں کرونا کیسز کی تعداد تیس ہزار تین سو چونتیس ہو گئی ملک میں اموات کی تعداد چھے سو انسٹھ ہو گئی پنجاب میں گیارہ ہزار تیرانوے سندھ میں کیسز کی تعداد گیارہ ہزار چار سو اسی ہو گئی وزیر منصوبہ بندی اصد عمر کہتے ہیں لوگوں کا روزگار نمبے عرصے تک نہیں چھینا جا سکتا لاہور اور پشابر میں کرونا کیسز بڑھ رہی ہیں ہمیں زندگی کا پہیہ چلانے کے ساتھ ساتھ جانوں کا تحفظ بھی کرنا ہے امید ہے قومی رابطہ کمیٹی کے فیسٹو پر قومی اتحاد کے ساتھ عمل ہوگا لوگڈان میں نرمین اکسان دے ہوگی پاکستان اسلامیک میڈیکل اسوسییشن نے بھی حکومت پر واضح کر دیا چند روز میں کرونا مریضوں کی تعداد کئی گناہ برس گئی ہے حکومت سب کچھ عوام پر مت چھوڑے اب کرونا مریضوں کے لیے ہاسپٹل جانا ضروری نہیں پنجاب حکومت نے کرونا مریضوں کو گھر میں کارنٹین ہونے کی اجازت دے دی سیلف آئیسولیشن کا نوٹفکیشن اور زواب اچاری یونیسٹو فیلس سائنسز نے مریضوں کی بلازمہ تربی کا آغاز کر دیا کرونا سے سہتیاب سیٹی نیوز نیٹورک کے پروڈیوسر اصد ندیم کا آتیہ کردہ پلازمہ کام کرنے لگا ڈاکٹر اکرم قریشی کی طبیعت میں بہتری آگئی دو تین دن میں ٹھیک ہو جائیں گے ڈاکٹر جاوید اکرم یہ کیا ہو رہا ہے سرکاری اور پرائیوٹ لیبارٹریز کی ٹیسٹ ریپورٹ پر فرق معمول بن گیا ڈاپٹر سپیکر پنجاب اسمبلی کا نیجی لیب سے کرونا ٹیسٹ کلیر سرکاری لیبارٹری نے کرونا کا مریض بنا دیا دوست مزاری کا کہنا ہے وہ فٹ ہے کرونا کی کوئی علامت بھی نہیں چند روز بات پھر ٹسٹ کراؤں گا پشاور میں پانچ مرلے کے گھر سے کرونا کے گیارہ مریض نکل آئے متعصف رات میں دو صحافی اور ان کا ڈاکٹر بھائی شامل ہے زمینے بیچو خزانہ بڑھو حکومت نے نیا ڈھنگ ڈھونڈ لیا سرکاری زمینوں کی فروخت کے لیے لینڈ بینک قائم ملک بھر میں ایک لاکھ پلوٹ سو ورسیس پاکستانیوں کو فروخت کیا جائیں گے پی پلوٹ کی قیمت ایک لاکھ پچاس ہزار ڈالر مختص حکومت کو پندرہ عرب ڈالر حاصل ہوں گے پاکستان نے بھارتی لیگل کانسلر کا بیان مسترد کر دیا تجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر مکمل عمل کر رہے ہیں کل بھوشنی آدیف کو کانسلر تک رسائی دی جا رہی ہے ریش سالوے کے بیان میں کوئی حقیقت نہیں ملک بھر میں ٹیڈی دل کے حملے پیپلز پارٹی نے زرعی بھران کا فدشاہ ظاہر کر دیا تجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت نے صبح کو ٹیڈی دل کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا وفاق تو مزید آنکھیں بند کر کے غزائی کلت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کرونا سے لڑنے والے دوستک ڈاکٹر بھائیوں نے داڑی کی قربانی دے دی داڑی رکھنا بجھ بھی فریضہ ہے لیکن لمبی داڑی کے سبب ماسک پہنے میں مشکلات تسامنا تھا سکھ بھائیوں کا بیان پی سی بی کا خواتین کرکٹرز کے ویڈیو لنک کے ذریعے فٹنس جس لینے کا فیصلہ فٹنس جس کا آغاز آج سے ہوگا آج 20 ماہ تک چاری رہیں گے آئندہ ساپس گھنٹے میں ملک اکثر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہے گا بالائی خیب پکٹنخوا اور کشمیر اور اس سے ملک کا پہاڑی علاقوں میں گرشہ من کے ساتھ بارش کی پیش کوئی کشمیر کے اٹوٹ آنگ مقبوزہ کشمیر کے صدر مقامی سے نگر اور شپیاں میں بھی موسم خوشک رہے گا اور نامور افسانہ نگار سادد حسن منٹو اگر آج زندہ ہوتے ہیں تو اپنی 180 سال گرہ مناتے ہیں کرونا کے خلاف لڑنے والے میجر محمد اسخر شہید میجر محمد اسخر ترکھم بارڈر پر سکریننگ کے فرائض سر انجام دے رہے تھے میجر محمد اسخر کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا تھا سی ایم ایچ پشاور میں وینٹی لیٹر پر تھے ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے قوم کے خدمت سے بڑا کوئی کاؤز نہیں امریکہ سے پی آئی اے کی پہلی ریلیف پرواز پاکستان کے لیے روانہ پی کے ایٹ سیون ٹو ٹو شام سوا پانچ پدے واشنگٹن سے اسلام آباد پہنچے گی تیارے میں دو سو مسافر سوار سن میں آج سے دکانے سب چھے سے شام پانچ بجے تک کھولنے کی اجازت مل گئی وزیرعالہ مراد علی شاہ کہتے ہیں شاپنگ مالز بند رہیں گے مذہبی سیاسی اجتماع اور کھیلوں پر پابندی ہوگی جمعہ ہفتہ اور افوار کو مکمل لوگ ڈاؤن رہے گا اکتیس ماہ تک لوگ ڈاؤن کا نوٹیفکیشن جاری لوگ ڈاؤن میں نرمی کے بعد کرونا بے کابو پاکستان میں کرونا کیسز کی تعداد تیس ہزار تین سو چونتیس ہو گئی ملک میں اموات کی تعداد چھ سو انسٹھ ہو گئی پنجاب میں گیارہ ہزار تیرانوے سندھ میں کیسز کی تعداد گیارہ ہزار چار سو اسی ہو گئی وزیر منصوبہ بندی اصد عمر کہتے ہیں لوگوں کا روزگار نمبے عرصے تک نہیں چھینا جا سکتا لاہور اور پشابر میں کرونا کیسز بڑھ رہی ہیں ہمیں زندگی کا پہیہ چلانے کے ساتھ ساتھ جانوں کا تحفظ بھی کرنا ہے امید ہے قومی رابطہ کمیٹی کے فیسٹو پر قومی اتحاد کے ساتھ عمل ہوگا لوگڈان میں نرمی نقصان دے ہوگی پاکستان اسلامیک میڈیکل اسوسییشن نے بھی حکومت پر واضح کر دیا چند روز میں کرونا مریضوں کی تعداد کئی گناہ برس گئی ہے حکومت سب کچھ عوام پر مت چھوڑے اب کرونا مریضوں کے لیے ہاسپٹل جانا ضروری نہیں پنجاب حکومت نے کرونا مریضوں کو گھر میں کارنٹین ہونے کی اجازت دے دی سیلف آئیسولیشن کا نوٹفکیشن اور زواب اچھاری یونیسٹر فیلس سائنسز نے مریضوں کی پلازمہ تربیہ کا آغاز کر دیا کرونا سے سہتیاب سیٹی نیوز نیٹورک کے پروڈیوسر اسد ندیم کا آتیا کردہ پلازمہ کام کرنے لگا ڈاکٹر اکرم کریشی کی طبیعت میں بہتری آگئی دو تین دن میں ٹھیک ہو جائیں گے ڈاکٹر جاوید اکرم یہ کیا ہو رہا ہے سرکاری اور پرائیوٹ لیبارٹریز کی ٹیسٹ ریپورٹ پہ فرق معمول بن گیا ڈاپٹر سپیکر پنجاب اسمبلی کا نیچی لیب سے کرونا ٹیسٹ کلیر سرکاری لیبارٹری نے کرونا کا مریض بنا دیا دوست مزاری کا کہنا ہے وہ فٹ ہے کرونا کی کوئی علامت بھی نہیں چند روز بات پھر ٹیسٹ کراؤں گا پشاور میں پانچ مرلے کے گھر سے کرونا کے گیارہ مریض نکل آئے متاثرہ اپراد میں دو صحافی اور ان کا ڈاکٹر بھائی شامل ہے زمینے بیچو خزانہ بڑھو حکومت نے نیا دھنگ دھون لیا سرکاری زمینوں کی فروخت کے لیے لینڈ بینک قائم ملک بھر میں ایک لاکھ پلوٹ سو ورسیز پاکستانیوں کو فروخت کیا جائیں گے پی فلوٹ کی قیمت ایک لاکھ پچاس ہزار ڈالر مختص حکومت کو پندرہ عرب ڈالر حاصل ہوں گے پاکستان نے بھارتی لیگل کانسلر کا بیان مسترد کر دیا تجمعان دفتر خارجہ کا کہنا ہے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر مکمل عمل کر رہے ہیں کل بھوشنی آدیف کو کانسلر تک رسائی دی جا رہی ہے ریش سالوے کے بیان میں کوئی حفیقت نہیں ملک بھر میں ٹیڈی دل کے حملے پیپلز پارٹی نے زرائی بھران کا فدشاہ ظاہر کر دیا تجمعان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت نے صبح کو ٹیڈی دل کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا وفاق تو مزید آنکھیں بند کر کے غزائی کلت کا انتظار نہیں کرنا چاہے کرونا سے لڑنے والے دو سکھ ڈاکٹر بھائیوں نے داڑی کی قربانی دے دی داڑی رکھنا بڑھا بھی فریضہ ہے لیکن لمبی داڑی کے سبب ماسک پہنے میں مشکلات کا سامنا تھا سکھ بھائیوں کا بیان پی سی بی کا خواتین کرکٹرز کے ویڈیو لنک کے ذریعے فٹنس جس لینے کا فیصلہ فٹنس جس کا آغاز آج سے ہوگا آج ایس بیس ماہے تک چاری رہیں گے آئندہ چوبیس گھنٹے میں ملک اکثر علاقوں میں موسم گرمہ اور خوشت رہے گا بالائی خیب پکٹنکہ اور کشمیر اور اسے ملک کا پہاڑی علاقوں میں گرشہ ملک ساتھ بارش کی پیش کوئی کشمیر کے اٹوٹ آنگ مقبوزہ کشمیر کے صدر مقامی سے نگر اور شکیہ میں بھی موسم خوشت رہے گا اور نام پر افسانہ نگار سادد حسن منٹو اگر آج زندہ ہوتے ہیں تو اپنی ایک سو آٹھویں سال گرہ مناتے ہیں موسیقی